اسلام علیکم دوستوں دوستوں میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی طاقت ایک حقیقت ہے کسی معاشرے کو سوارنے یا بگاڑ پیدا کرنے میں میڈیا کا اہم کردار ہوتا ہے میڈیا اگر صحیح طریقے سے کام کرے تو مصبت معاشرہ تشکیل پاتا ہے جبکہ اس کے منفی رجانات نسلوں کو پستی کی طرف دھکیل دیتے ہیں ہر ریاست اپنے میڈیا اور املاک کی حدود متعین کرتی ہے وطن عزیز پاکستان میں بھی پیمبرہ کا مضبوط ادارہ موجود ہے جو کہ شاید اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اس وقت ٹی وی چینلز پر پیش کیے جانے والے ڈرامے ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے کیونکہ ان کے ذریعے ہماری دینی اور اخلاقی قدریں کم ہو رہی ہیں یہاں تک کہ ہماری نئی نسل کی سوچ کو تواہ و برباد کیا جا رہا ہے یقیناً پاکیزہ معاشرے اچھے بلاگ سے فروغ پاتے ہیں مگر یہاں کسی خاص ایجنڈے پر عمل کرتی ہوئے ایک ہی پیغام کو بے اکھ وقت کئی ڈراموں کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف ڈراموں کے نام اور کردار بدلتے ہیں جبکہ موضوع اور اس میں موجود پیغام وہی مخصوص ہوتے ہیں اس حوالے سے درد دل کے ساتھ سوچنے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیا کبھی کسی نے غور کیا کہ کچھ مخصوص اور حساس موضوعات پر ہی ڈرامے کیوں بنای جاتے ہیں ان موضوعات پر ڈرامے کیوں نہیں بنای جاتے جو ہمارے معاشرتی خاندانی اور اخلاقی مسائل کی نشاندے ہی اور ان کا حل پیش کریں آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں فہاشی، اریانی اور پاکستانی کلجر کی دھچیاں اڑائی گئی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ وجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں دوستو کچھ عرصہ قبل ایک پاکستانی ڈرامے کو بہت زیادہ شورت ملی اس ڈرامے کی کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کر کے اس کی خوب تشیر کی جاتی رہی اس ڈرامے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شور کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بغیر نکاح کے رہتی ہے جبکہ ان کا بیٹا ماں باپ کے درمیان ہونے والی طلاق سے لا تعلق اپنے ٹیچر سے اپنے باپ کے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے محبت کے نام پر بہیائی بے وفائی طلاق اور ناجائی تعلقات اس ڈرامے کا مرکزی خیال نظر آتے ہیں وطر عزیز کی اسلامی روح اور پاکستانی تحزیب و ثقافت کو مجروح کرتی ہوئے اس ڈرامے میں ہندو بھگوان اور مرتیوں کو بھی متعارف کروایا گیا اب عوام کی دماغی حالت کا اندازہ بھی اس بات سے لگائیں کہ جب اس اخلاق باقتہ اور گندے ڈرامے کی آخری قسط سینما گھر میں دکھانے کا اعلان کیا گیا تو کروڑوں روپے کی ٹکٹ فروخت ہوئے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عوام انٹرٹینمنٹ کے نام پر گوبر ہی دیکھنا چاہتی ہے اسی طرح کچھ ایسے ڈرامے بھی پیش کیے جا رہے ہیں جن میں عوام کو جادو ٹونا تو ہم پرستی ہم جنس پرستی اللہ سے تعلق توڑ کر جادو کے ذریعے شیعتین سے مدد دینا بےہیائی فہاشی نجائز تعلقات اور لڑکیوں کا گھر سے بھاگ کر شادی کرنا دکھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر ایک ایسے ہی ڈرامے کا کلپ نظر سے گزرا جس میں ایک لڑکی کو جب طلاق ہوتی ہے تو وہ بجائے پریشان ہونے کے سب کے سامنے خوشی اور فخر کا اظہار کرتی ہے اس سے قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ گھر توڑنا خوان سے جھگڑ کر طلاق لینا اور اپنی مرضی سے دوسرے مردوں سے تعلقات رکھنا کوئی غلط بات نہیں گویا بے اکت وقت اسلام اخلاق اور مشرقی رویات کا مزاق اڑایا جا رہا ہے حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں بننے والا وہ پہلا رشتہ ہے جو کہ خاندان اور معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندانی نظام اور آنے والی نسلیں اچھی ہوں گی اور ایک مضبوط معاشرہ وجود میں آئے گا جبکہ ہمارا میڈیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کو گھر توڑتا ہوا دکھا رہا ہوتا ہے اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس میں عورت کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے کردار میں محبت، الفت، قربانی اور وفا شامل ہیں اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ خاندانی نظام کو مستحکم اور قائم رکھنے کی تلقین فرماتا ہے عورت امیر ہو یا غریب، پڑی لکھی ہو یا انپڑ اپنی گریلو زندگی سے خوش ہو یا نہ ہو وہ اپنے گھر اور بچوں کو بچانے کے لیے ہزاروں قربانیاں دیتی ہے لیکن بچوں کی جدائی اور گھر توڑنا گوارہ نہیں کرتی لیکن افسوس کہ ہمارے میڈیا نے عورت کو خودگرز، لالچی، بیرہم اور بد کردار دکھانا شروع کر دیا حالانکہ عورت اپنے فطری اعتبار سے کبھی بھی ایسی نہ تھی اور نہ ہی مستقبل میں کبھی ایسی ہوگی مگر ان گھٹیا ڈراموں کے ذریعے قوم کی بیٹیوں کی بھرپور ذہن سازی کر کے رشتوں کے تقدس اور احترام کو پامال کروایا جا رہا ہے میڈیا اگر چاہے تو اصلاحی ڈرامے بنا کر نسلوں کی فکری تعمیر اور معاشرے کو صدارنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے لیکن شاید اس میڈیا کو استعمال ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں تک ایسی آوارگی اور بے ہیائی پہنچائی جائے جو ہماری دنیا اور آخرت کو جہنم بنا دے موجودہ صورتحال دیکھ کر مجھے سلیبی جنگوں کا وہ وقت یاد آتا ہے جب ایک سلیبی کمانڈر کو گرفتار کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حضور پیش کیا گیا تو سلیبی کمانڈر نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جنگ تو سلیب اور چاند تارے کی جنگ ہے یہ دو نظریات اور دو مذاہب کی جنگ ہے تم اور ہم کتنا جی لیں گے مگر یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی ہم نے بار بار کی ہار سے اب تمہاری قوم کا علاج ڈھونڈ لیا ہے اور وہ علاج اتنا کارگر اور زوردار ثابت ہوگا کہ تمہاری قوم سے لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور وہ خود غلام بن کر ہماری جھولی میں آگلے گی ہم مانتے ہیں کہ تمہارے رہتے وہ دن ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکیں گے لیکن کیا تمہارے بعد بھی تمہاری قوم میں اتنی جرت غیرت اور بہادری باقی رہے گی کہ وہ ہمارے خفیہ حملوں سے بچ سکیں گے ہم نے تمہاری قوم میں فہاشی کا جو بیج وہ دیا ہے ایک دن وہ تناور درخت بنے گا اور ہماری اگلی نسلیں تم مسلمانوں پر حکمرانی کریں گی سلیبی کمانڈر کی ان باتوں پر غور کرتے ہوئے موجودہ حالات کا جائزہ لے تو آپ کو یہ تمام باتیں حرف بحرف سچ لگیں گی ہمارے میڈیا نے ان گھٹیا ڈراموں کے ذریعے ہمارے معاشرے میں فہاشی کا توفان برپا کر دیا ہے اب حال ہی میں ایئر وائی ڈیجیٹل پر جلن نامی ڈراما شروع ہوا جس میں رشتوں کے احترام اور تقدس کی دھجیاں اڑا دی گئیں اس ڈرامے میں مرکزی طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک سالی کو اپنے بہنوئی سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر وہ بہنوئی بھی اپنی سالی سے چھپ کر محبت کرتا ہے اور تعلقات قائم کرتا ہے اب آپ سوچیں کہ یہ ڈراما دیکھنے کے بعد عام عوام کے گھروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ایک اور ڈراما آیا تھا جس کا نام عشقیہ تھا اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بہنوئی اپنی سالی پر فدا ہوتا ہے اور براخر اسی کے چکر میں موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان ڈراموں میں کون سی پاکستانی تحصیب اور روایات دکھائی جا رہی ہیں یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد کیا اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں سے محفوظ رکھ سکیں گے یا پھر وہ اس حوالے سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹیاں ان کے دامادوں کی نظروں میں محفوظ ہیں یا پھر نہیں اور پھر ایسے ڈرامے کے ذریعے لوگوں کی ذہن میں پیدا ہونے والا شک یقیناً کئی مسائل کی وجہ بنے گا اسی طرح دیوانگی نامی ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک شخص اپنے دفتر میں کام کرنے والے ملازم کی بیوی پر فدا ہو جاتا ہے اور اسے پانے کی حرم ممکن کوشش کرتا ہے یعنی آج کل ہر دوسرے ڈرامے میں عورت کو خودغرض اور لالچی اور مرد کو حوض کا پجاری دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے پیار کے صدقے کی کہانی کچھ اس طرح ہے جس میں دکھایا گیا کہ ایک سسر بہو پر فدا ہو جاتا ہے سسر اور بہو کا رشتہ بیٹی اور باپ کے رشتے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس ڈرامے میں بہت خوبصورت انداز میں اس مقدس رشتے کی بہرمتی کی گئی یہ تو صرف چند ڈرامے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے جبکہ ایسے بے شمار بےہودہ اور گھٹیا ڈرامے موجود ہیں جن میں پاکستانی کلچر کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں پاکستانی ڈرامے عروج کی منازل تہہ کر رہے ہیں آج کل ایک یا دو نہیں بلکہ کئی ٹیمی چینلز ایسے ہیں جہاں ہر روز مختلف ڈرامے نشر ہوتے ہیں ڈراموں کے ارتکائی دور سے آج تک جو واضح فرق رونما ہوا ہے وہ فرق ڈراموں کے میار کا ہے انیسویں صدی میں ڈرامے اخلاقی اور اصلاحی ترقی کے لیے پیش کیے جاتے تھے جبکہ آج کے دور میں ڈرامے اخلاقی اور اصلاحی زوال کا سبب بن رہے ہیں دور جدید کے ڈراموں میں مرد اور عورت کی انتہائی بدترین تصویر پیش کی جا رہی ہے دور جدید کے ان ڈراموں سے عوام یہ سیکھنے لگی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت میں غیر مرد کے ساتھ تعلقات کس طرح قائم کرنے ہیں زنا کو غلطی کا نام دے کر زندگی کیسے گزارنی ہے ایک لڑکی نے چار یا پانچ لڑکوں کے ساتھ بیقت وقت چک کر کیسے چلانے ہیں بیوی نے شور سے دو قدم آگے کیسے رہنا ہے اور کیسے ایک بیوی نے شور کو اپنے قدموں میں بٹھانا ہے اور اسی طرح مرد نے گناہ کو غلطی کہہ کر گناہ کیسے کرنا ہے اور ایسے ہزاروں موضوعات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو عوام ڈراموں کو گانیاں دینے لگی اور دوسری طرف ان تمام منصوبہ بندیوں پر کھلے دل سے عمل کرنے لگی ڈراموں کا انسانی نفسیات پر گہرہ اثر ہوتا ہے جس کی واضح مثال بہارت میں ہونے والے وہ قتل ہیں جن پر تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ مجرم سی آئی ڈی اور کرائن پرٹرول جیسے پروگرام سے متاثر تھا اور انہی پروگرام سے آئیڈیاز لے کر قتل کرتا تھا ڈراما بنانے میں کوئی ایک شخص قصوروار نہیں ہے لیکن ان بہودہ ڈراموں کا نقصان سب سے زیادہ بچوں کو ہوتا ہے ان ڈراموں کی گھٹیا کہانیاں بچوں کے لا شعور میں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں اور بچوں کے ذہنوں کو یہ فوج ڈرامے اتنا متاثر کرتے ہیں کہ وہ ان ڈراموں کے کرداروں اور ڈائی لاغز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان اداکاروں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں خدارہ اپنے گھر والوں کو اور بالخصوص بچوں کو اس آگ سے بچائیں اپنے بچوں کو ایسی مصبت مصروفیات دیں جن کی بدولت وہ اپنے اخلاق کو سوارے تاکہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے یاد رکھیں یہ دور فتن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کی جگہ فتنیں ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے کترے گرتے ہیں دوستوں ہمیں ان فتروں کو جاننے سمجھنے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتروں سے اور بالخصوص فتنے دجال سے اپنی امان میں رکھے آمین تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے سینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ